بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیس نوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی کل سعودی جوازات نے غیر ملکیوں کے مطالق ایک اہم اعلان کیا تھا یہ اعلان ان غیر ملکیوں کے مطالق تھا جو آزاد کام کرتے ہیں اپنے کفیل کے علاوہ کسی اور کفیل اپنا کام کسی مؤسسے کمپنی یا اپنا کوئی دکان چلاتے ہیں جو بھی اپنا کام کرتے ہیں کفیل اور ویزے ان کے مؤسسے اور کفیلوں کے ہیں تو ان پر سزاؤ کا اعلان کیا تھا کہ ایسا کرنے پر کسی بھی غیر ملکی کو پچاس ہزار سعودی ریال جرمانہ چی مہینے قید اور ڈپورٹ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا غیر ملکیوں پر تو سزاؤ کا اعلان کر دیا لیکن جو سعودی اس کام میں ملویے سے جو ورکر کو اپنا کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے عوض ان سے پیسے لیتے ہیں تو کیا سعودی حکومت ان کو سزائے دے گی تو اس کے متعلق سعودی جوازات نے وضاحت کی ہے جس خبر کو سعودی گزت نے پیش کیا ہے ایسا کرنے والے کفیل جو اپنے ورکر کو باہر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور یا پیسے لے کر ان کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کے موسسے ہیں کمپنیاں ہیں یا وہ فردی کفیل ہیں تو ایسا کرنے والے سعودی شہریوں کو پچاس ہزار ریال جرمانہ اور تین ماکیت کر دیا جائے گا اگر دوسری بار وہ ایسا کام کرے گا تو پھر دوبارہ اس کو بیس ہزار سعودی ریال جرمانہ اور تین ماکیت ہوگا اور اگر تیسری بار وہ کرے گا تو اس کو پچاس ہزار سعودی ریال جرمانہ اور چھے ماکیت کر دیا جائے گا اور یہ جرمانہ اور کے ہر ورکر کی بنیاد پر ہوگا جتنے زیادہ ورکر ہوں گے تو اتنے زیادہ اس پر جرمانہ آئیت کر دیا جائے گا یعنی پچاس ہزار سعودی ریال جرمانہ اور تین ماکیت ایک ورکر کو اجازت دینے پر ہوگا اگر دو ورکر کو وہ اجازت دے گا تو ایک لاکھ ریال سعودی جرمانہ اور چھ ماکیت کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کو نئے ورکر ہائر کرنے پر بھی پابندی آئیت ہوگی جس کی کم سے کم مدت ایک سال ہوگی یعنی ایسا اگر کوئی سعودی شہری کرے گا تو اس پر وہ نیا ویزا ایشو نہیں کر سکتا نہ کل کفالہ کسی کا لے سکتا ہے اس پر ایک سال کی پابندی ہوگی تو سعودی کفیلوں پر اب باری جرمانیں آئیت کیے جائیں گے جو سعودی شہری اپنے ورکر کو باہر کام کرنے کی اجازت دیں گے تو یہ کافی معلومات تھی جو کل اور آج سعودی جوازات کی طرف سے شیئر کی گئی ہے اب جتنے بھی لوگ ہیں جو آزاد ویزو پر کام کرتے ہیں آزاد کام کرتے ہیں اپنے کفیلوں کے علاوہ تو ان کو اب بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے پہلے اگر ایسا کرنے پر پکڑے جاتے تھے تو ان کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ڈیپورٹ کر دیا جاتا یا اس کا کفیل اس کے پیچھے چالا جاتا تو وہ جیل سے چڑا لیتا تھا اس کو لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ایسا کرنے پر ان پر باری جرمانے آئد کر دیے جائیں گے جو کہ غیر ملکیوں پر بھی اور سعودی شہریوں پر بھی جو کفیل اس کام میں ملوث ہوں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگوں کو دینا ضروری تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو